ہیلو گائیز میرا نام حبدالباسید اور آپ دیکھ رہے ہیں سمارٹک سکلز یوٹیوب چینل دوستو آج کی سورو کے اندر میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ آپ کے پاس اگر کوئی بھی نان پی ٹی اے موبائل ہے تو آپ اسے پی ٹی اے سے اپروف کیسے کروا سکتے ہیں گر بیٹھے ایک کوٹ کی مدد سے مکمل طریقہ اس وڈیو کے اندر بتانے والا ہوں پریکٹیکل سمجھانے والا ہوں اس لیے آپ نے اس وڈیو کو لاس تک دیکھنا ہے تو سب سے پہلے جو آپ نے کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی آپ کے پاس نان پی ٹی اے موبائل ہے اس کے ڈائلر میں چلے جانا ہے اور یہ والا کوڈ ڈائل کرنا ہے سٹار ہیش زیرو سکس ہیش ٹھیک ہے جیسے اب اس کو ڈائل کریں گے تو آپ کے موبائل کے آئی ایم ای نمبر جو وہ شو ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے یا اگر آپ کے پاس جو نان پی ٹی اے موبائل اس کا ڈبا ہے تو اس کی اوپر بھی آئی ایم ای آئی نمبر ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ نے اپنے موبائل کے آئی ایم ای نمبر جو وہ نوٹ کر لینے ہیں دوسرا جو کام کرنا ہے وہ یہ کہ آپ کے پاس کوئی بھی جو ہے وہ پی ٹی اے سے اپروب موبائل ہونا چاہیے ٹھیک ہے وہ تچ کا ہو یا سادہ ہو کوئی بھی موبائل ہو ٹھیک ہے تو آپ نے وہンダホ اٹھا لینا ہے اور اس کے ڈائلر میں جانا ہے اس کے ڈائلر میں جانا ہے کہ آپ نے یہ کوڈ ڈائل کرنا ہے سٹار ایٹ فور ایٹ فور ہے ٹھیک ہے یہ کوٹ آپ نے کسی بھی سیم سے جو وہ ڈائل کر لینا ہے جیسے اب اس کوٹ کو ڈائل کریں گے تو آپ کے پاس یہ نیکسٹ مینیو آجائے گا ویلکم ٹو موبائل ڈوائیس ریجسٹیشن سسٹم پریس ون فار انگلیش رومن اردو کے لیے دو دبائیں تو یہاں پر اگر آپ رومن اردو سیلیک کرنا چاہتے ہیں تو دو سیلیک کر لیں اور انگلیش کے لیے ایک ٹھیک ہے تو میں انگلیش سیلیک کر لیتا ہوں تو اس کے بعد آپ نے سینڈ والی اپشن پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ سے پوچھے جائے گا کہ ریجسٹر موبائل ڈوائیس پیلنبر اپشن اور باقی اپشن آپ کو بہت سارے دیکھنے کو ملتے ہیں تو ہم نے جو ہے وہ پہلے والی اپشن سیلیک کرنا ہے یہاں پر آپ نے ون لکھنا ہے اور سینڈ والی اپشن پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ سے دوبارہ پوچھے جائے گا کہ آپ پاکستانی ہیں یا فارنا رہے ہیں لوکل انٹرنیشنل ٹریولر ہیں ڈوال نیشنلیٹی ہولڈر ہیں ٹریولر ہیں اور ویزے آپ کے پاس جو بھی ہے تو وہ یہاں پر آپ سیلیک کر لیں تو میں لوکل ہوں تو یہاں پر میں لوکل سیلیک کر لیں تو مطلب ون سیلیک کر لیتا ہوں اور سینڈ پر کلک کر دیتا ہوں اس کے بعد دوبارہ یہاں پر آپ سے پوچھے جائے گا موبائل ریجسٹیشن انٹرنیشنل ٹریولر موبائل ریجسٹیشن لوکل تو یہاں پر میں دوبارہ لوکل سیلیکٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے آپ نے اپنا اپشن سیلیکٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے سینڈ والا اپشن پر کلک کرنا ہے اچھا یہاں پر اس کے بعد آپ نے اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر لکھنا ہے اگر آپ انٹرنیشنل ٹیولر ہیں تو آپ کے پاس جو ہے وہ پھر پاسپورٹ نمبر ہوگا پاسپورٹ نمبر یہاں پر آپ سے پوچھے جائے گا ٹھیک ہے تو میں نے لوکل سیلیکٹ کر لیتا ہے تو اس لئے مجھ سے یہاں پر جب وہ یہ آئی ڈی کارڈ نمبر پوچھ رہے ہیں تو یہاں پر میں اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر لکھ لیتا ہوں شناختی کارڈ نمبر لکھنے کے بعد آپ نے دوبارہ سینڈ والا اپشن پر کلک کر دینا ہے اچھا اس کے بعد آپ کے پاس یہ نیکسٹ آ جائے گا کہ آپ کے موبیل کے اندر کتنی سیمز لگتی ہیں سنگل ہے ڈوال ہے یا تھرپل ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ نے وہ سیلیکٹ کر لینا ہے تو میرے موبیل کے اندر دو ہیں تو یہاں پر میں دو لکھ لیتا ہوں اور یہاں پر میں سینڈ پر کلک کر دیتا ہوں سینڈ پر کلک کرنے کا تو اس کے بعد یہاں پر آپ سے جو وہ پوچھے جائے گا کہ آپ کا موبیل کا فرسٹ آئی ای می نمبر کیا ہے میں نے سب سے پہلے سٹارڈ میں آپ کو بتایا کہ آپ نے اپنے موبیل کے آئی ای می نمبر جو وہ نوٹ کر لینا ہے تو یہاں پر آپ نے اپنے مبائل کا فرسٹ آئی ایمی نمبر لکھ لینا اس کے بعد آپ نے سینڈ پر کلک کرنا ہے تو یہاں پر میں اپنے مبائل کا آئی ایمی نمبر لکھ لیتا ہوں آئی ایمی نمبر لکھنے پر آپ نے سینڈ والا اپشن پر کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد یہ دوبارہ آپ سے پوچھے جائے گا سیکنڈ آئی ایمی نمبر تو یہاں پر آپ نے اپنے مبائل کا سیکنڈ آئی ایمی نمبر لکھ لینا ہے تم پر موبائل کا سیکنڈ آئی ایم ای نمبر لکھ لیتا ہوں اور اس کے بعد دوبارہ آپ نے سینڈ والا اپشن پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ کے پاس یہ نیکشٹ آ جائے گا آپ کی ڈیٹیل آپ کا آئی ڈی گر نمبر آپ کے جو دو آئی ایم ای نمبر ہیں یا اگر سنگل ہے تو سنگل ہوگا اگر ترپل ہے تو تین آئی ایم ای نمبر ہوں گے تو یہاں پر یہ آپ کی ڈیٹیل شو جائے گی یہاں پر آپ نے دوبارہ ون لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے سینڈ والا اپشن پر کلک کر دینا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ ساتے ہیں یہ لکھا ہوا آ رہا ہے kindly wait for confirmation SMS ٹھیک ہے تو آپ کے پاس ان کی طرف سے دو تین میسج آتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا سا ہم ویٹ کر لیتے ہیں ہمارے پاس میسج آتے ہیں تو وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو میرے پاس جو ہے وہ finally میسج آ چکے ہیں آپ کے پاس جو میسج آئے گا وہ 8483 سے آئے گا ٹھیک ہے آپ کے پاس دو تین میسج جائیں گے اچھا یہاں پر میں نے جو ہے وہ اپنے میسج اس کو کچھ کو بلر کر کے رکھا ہوا ہے کیونکہ سیکورٹی ریزن ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر جو برینڈ کرنے میں کہ موبائل کونسا ہے اس کے علاوہ custom duty دیکھ سکتے ہیں 32,175 روپے ہے اور اس کے نیچے ایک main چیز جو ہے وہ ہے PSID یہ PSID جو ہے نا وہ آپ نے کسی جگہ پر لکھ لینی ہے یا اس کو copy کر لینا ہے یہی سب سے اہم چیز ہے اس میں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ نیچے یہاں پر آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ جو PSID ہے یہ سات دنوں کے لئے سات دنوں کے بعد یہ ایکسپائر ہو جائے گی یہ کسی کام کی نہیں ہوگی اچھا اور نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اور میسج ہے اس میں لکھا ہے dirbs.pta.gov.p اور نیچے آپ کو ایک یوزر نیم اور پاسورٹ دی ہو گئے تو آپ بات کر لیتے ہیں کہ آپ نے جو پیمنٹ کیسے کرنی ہے تو پیمنٹ کے جو بیسیکلی تین طریقے ہیں پہلا جو طریقے ہیں وہ ہے اونلائن کا نیچے دیکھ سکتے ہیں یہ یوزر نیم اور جو پاسورٹ دی رہا ہے انہوں نے ایک ویب سائٹ کا لنک پر دی ہوئے اپنی ٹھیک ہے تو لنک پر کلک کریں گے تو ڈیکٹ آپ ان کی ویب سائٹ پر چل جائیں گے وہاں پر آپ نے یہ یوزر نیم اور پاسورٹ دینا ہے اور وہاں پر جو escrita b becoming پیس آئی ڈی جو پر لکھی ہوئے یہ آپ نے وہاں پر دینی ہو دیا اور اس کے علاوہ کر�ڈ دیبٹ کارڈ کے زیر جو پیمنٹ کر سکتے ہیں دوسرا جو طریقہ ہے ویزی پیسہ جائش کیش کار ٹھیک ہے آپ جائش کارج کیسے بھی کر سکتے ہیں اور تیسرا جو طریقہ ہے وہ ہے بینک کار ٹھیک ہے آپ فیزیکل بھی بینک میں جا کے پیمنٹ کر سکتے ہیں اور اونلائن بھی کر سکتے ہیں فارم لینے ہیں ان سے اور یہ پیس آئی ڈی آپ نے نوٹ کر کے رکھنی ٹھیک ہے فارم میں یہ پیس آئی ڈی آپ نے لکھنی ہے جب آپ فارم فیل کر لیں گے اور وہاں پر جمع کریں گے تو ایک دو گینٹوں کے اندر آپ کا مبیل جب وہ اپرو ہو جائے گا اور اس کے بعد جب آپ اپنے مبیل کو یوز کر پائیں گے آپ کے مبیل کے اندر سگنل آ جائیں گے ٹھیک ہے اچھا تو آن لین جب وہ آپ کیسے کر سکتے ہیں آن لین کا طریقہ میں آپ کو بجاتا ہوں میرے پاس یہاں پر یہ یو بیل کی ایپ ہے تو میں یو بیل سے آپ کو کر کے دکھا جاتا ہوں تو یہ میں نے یو بیل کی ایپ اوپن کر لی ہے اور ایپ میں جو ہے وہ میں لوگن ہو چکا ہوں تو اس طرح آپ کے پاس کوئی بینک ایپ ہے تو آپ نے ایپ میں لوگن ہو جانا ہے اس کے بعد اپنے پیمنٹس میں جانا ہے اور یہاں پر آپ نے جو ہے وہ مختلف اپشن آپ کو ملتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں government and online payments آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پر دیکھ سکتے ہیں government payments آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں federal board of revenue اس پر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پر جو پی ایس آئی ڈی میں نے بتایا تھی نا وہ copy کر کے یہاں پر آپ نے لکھ لینی ہے اس کے بعد continue پر کلک کرنا آپ کی details show دیکھے اس کے بعد آپ اس کی payment کر سکتے ہیں سیم اسی طریقے سے جو آپ جیش کش ایزی پیسے سے بھی کر سکتے ہیں چلے میں آپ کو جیش کیسے بھی کر کے لکھاتا ہوں تو یہاں پر آپ دے ساتھی ہیں جیش کیس میں نے اپن کر لی ایپ میں میں لوگین بھی ہوا ہوں اس کے پر آپ نے یہ سکرول آپ کرنا ہے اس طرف اور نیچے آپ کو ایک آپشن ملے گا گورنمنٹ پیمنٹس کا آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو ایپ بی آر کا آپشن ملے گا ملے گا ملے فیڈر بورڈ آف ریوینیو کا آپ نے اس پر کلک کرنا ہے جو پی ایس آئی ڈی آپ نے کافی کی تھی وہ یہاں پر آپ نے لکھنی ہے اور اس پر آپ نے نیکس پر کلک کرنا ہے اور آپ کے پاس جو وہ ڈیٹیل شوری گیا اس کی پیمنٹ کر سکتے ہیں اچھا آج کل جو ہے نا وہ اونلین تھوڑا سا مسئلہ آ رہا ہے جیش کیس ایزی پیسہ میں تو اگر آپ کا بھی ایشو آ رہا ہے تو آپ جو پھر نیشنل بینک میں جائیں اور وہاں پر جو اس کو جمع کریں اور اس کے علاوہ بھی کچھ بینک ایسیپٹ کریں بینک آف پنجاب میں بھی ہم نے کی تھی پیمنٹ اس کی اور یوبیل سے بھی ہم نے کی تھی تو کبھی کبھی جو بینک والے کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے لیکن نیشنل بینک والے تو خامہ خواہ کرتے ہیں باقی کریں یا نہ کریں ٹھیک ہے تو اگر آپ کے پاس ایزی پیسہ ہے جائش کیسی آپ کی پیمنٹ نہیں ہوتی تو پھر جو ہے وہ آپ جو ہے وہ نیشنل بینک میں چلے جائیں وہاں پر اس کی پیمنٹ کر لیں یہ جو میں نے آپ کو پی ایس آئی ڈی بتاتی نہیں وہ مین ہے وہ آپ نے وہاں سے کاپی کر کے جو ہے وہ کسی جگہ پہ لکھ لینے وہ فارم میں آپ نے یہ پی ایس آئی ڈی پروائیڈ کرنی ہوتی ہے خیر اس طرح جو ہے وہ آپ نان پی ٹی اے موبائل کو پی ٹی اے سے اپرو کروا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جب آپ اگر آن لائن اس کی پیمنٹ کرتے ہیں یا آف لائن پیمنٹ کرتے ہیں تو کچھ ہی گھنٹوں کے اندر جو ہے وہ آپ کا موبائل جو ہے وہ اپرو ہو جاتے ہیں خیر ویڈیو شاید تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا اور چینل پڑھیں تو چینل کو سبسکرائب کر دینا اور ساتھ ارے بلائکن پرس کر دینا تک میری ہر آنے والی ویڈیو کے نٹفیشن آپ کو ملتی رہے